مرئیم سے افضل ہے تو وہ مرحلہ تھا کہ جب حضرت امی المومنین کے گھر اصحاب رسول کھانا کھانے پہنچے تھے قصہ کچھ یوں ہے کہ جناب زکریہ جناب مریم کے سامنے جب جاتے تھے تو ان کے سامنے دسترخان لگا با ہوتا تھا پوچھتے تھے یہ کہاں سے آیا ہے تو فرماتی تھی یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اور اس دسترخان کو جناب مریم اگر کھا لیتی تھی اس سے کھانا تو ایک مہینے تک جناب مریم کو بھوک نہیں لگتی تھی یہ جنت کی غزہ کا اثر تھا دکت فرمائیں گے نبی فرماتے ہیں جب میں قرآن میں یعیت پڑھتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ اللہ میری فاطمہ کو کب یہ منظر دکھائے گا اس لیے کہ اللہ نے میری فاطمہ کو تو مریم سے بھی زیادہ افضل قرار دیا ہے یہ عقیدہ میرا اور آپ کا ہی نہیں ہے یہ عقیدہ حضرت علمہ اغمال نے بھی بیان کیا ہے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز مریم ایک نسبت عیسیٰ کی وجہ سے صاحب عزت ہے اسح نسبت حضرت زہرہ عزیز اور تین تین نسبتوں کی وجہ سے حضرت زہرہ کو اللہ نے عزت دی ہے نورِ چشمِ رحمتُ لِلعالمین یہ فاطمہ زہرہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جو عالمین کے لیے رحمت ہے نورِ چشمِ رحمتُ لِلعالمین آن امامِ اولین و آخرین یہ نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک زہرہ پھر علمہ اقبال کہتے ہیں مادرِ آن مرکزِ پرکارِ عشق یہ اس کی ماں ہے جو عشق کے دائرے کا مرکز ہے مادرِ آن کاروان سالارِ عشق یہ اس کی ماں ہے جو عشق کے کاروان کا سالار ہے پھر فرماتے ہیں بانوئے آن تاجدارِ حلطہ یہ اس کی زوجہ ہے جس کے سر پہ حلطہ کا تاج لگا ہوا ہے مرتضہ مشکل کشا شعرِ خدا یہ مرتضہ مشکل کشا شعرِ خدا کی زوجہ ہے پھر فرماتے ہیں مذرعِ تسلیم را حاصل بطول نبی مکرم کی زندگی پھر کی عبادتوں کے نتیجے کو فاطمہ کہا جاتا ہے اقبال فرمائے مذرعِ تسلیم را حاصل بطول مادرہ را عصوے کامل بطول کم ملے گی یہ عظمت میری زہرہ کو مولا علی کے دروازے پہ اصحاب تشریف فرمائے ہیں یا عالی ہم آپ کیا کھانا کھانے آئیں کھانا گھر میں نہیں تھا مگر جب جناب زہرہ کی خدمت میں پہنچے تو کیا دیکھا دسترخان لگا ہوا ہے پوچھا یہ کہاں سے آیا ہے فرمایا ہوا من الدلہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے نبی مکرم کو جاکے مولا علی نے خبر دی نبی نے آکے دسترخان کو دیکھا فرمایا یہی وہ دسترخان ہے جس سے ہمارا مہدی کھانا کھائے گا اللہ اکبر جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں ساری دنیا امام مہدی کا کھاتی ہے امام مہدی جناب زہرہ کا کھاتے ہیں سلوات پڑھیں گے محمد و آدھ محمد مکان